کیا جین چودری آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بنفیٹ رہے گا کہ وہ بی جے پی کے ساتھ جاتے ہیں جبکہ بی جے پی کے اوپر آروپ لگے ہیں کہ کسانوں کے ساتھ اور جاٹوں کے ساتھ جو رشتہ ہیں جو تلکھیاں ہیں ان کی اور بی تے جو کسان آندولن رہا تو اس سے امید لگ رہی تھی کہ جاٹ ان سے چھکٹک سکتے ہیں لیکن دوہزہ بائیس کے چناؤں میں ستھیتی پوری بدل گئی تھی ہمیں شاہ جی نے بیچ میں انٹافیر کیا تھا اور جاٹوں کو ساتھ لے گئے تھے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ آخر کیا جین چودری کی مجبوری ہے بی جے پی ایک ساتھ جانا ہے یا بی جے پی کے مجبوری ہے جین چودری کو اپنے ساتھ لانا اس پر آپ کی کیا پرتکلی ہے پشفیندر شرمہ جو مدہ بہت گرمی مدہ بہت گرمی کل سے چرچاؤ کا جو بازار بہت گرمی اور اتنے فون آ رہے ہیں اور اتنے سب جگہ لائی ہو رہے ہیں اور سب ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جا رہے ہیں آج شرکیا بھی تھی کہ لگ بگ جانا تیہ ہے ڈیل پکی ہے لیکن جہاں تک میری جانکاری ہے یا اگر پولٹیکس کرنے والے لوگوں پر پولٹیشنز پر رائے دیتگیوں پر چاہے وہ آپ کے میتروں ہوں چاہے آپ کے بڑے نکٹھوں ان کی باتوں پر اگر بلکل بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہت چاہ رہا ہے انہی تھا ابھی جو اسٹھیتی ہے اس سے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جہت چاہیں گے کیونکہ ان کے جو پارٹی پرادکاری ہے اور جو دوسرے دلوں سے کوڈینیٹ کرتے رہے ہیں جو پہلے بھی جب بھارتیزنٹہ پارٹی میں گئے تو بیچ میں جنہوں نے جو بریج بنے جو پول بنے اگر میں ان لوگوں کی بات پر بھروسہ کروں تو جہت اینڈیا میں نہیں جا رہے اور ابھی انڈیا بلکل ساتھ ہی نہیں ہے اب ان باتوں کو بل کیسے ملتا ہے پہلے ایک مطلبہ کارکرم تھا وہ ٹلا پھر بارہ فروری کو چودری عجیز سنگھ کی ایک پرتیمہ کا ناورن ہونا تھا باگپت میں اس کو استھگیت کیا گیا چار پانچ دن جن سے جہت چودری نے چپی ساتھ رکھی ہے کسی سے مل نہیں رہے ہیں تو ان چرچاؤں کو اور بل مل گیا جو بات کیاس لگایا جا رہے ہیں کی ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جو سات سیٹے سفاہ نے دی اس میں سے تین جگہ وہ اپنا اونی دوار رالوت کے سیمبل پر لڑانا چاہتے ہیں جیسا کی انہوں نے ویدان سفاہ چناؤں میں کیا یہ سیٹے تھی کہرانہ مجفرنگر اور بجنور جب پرارمبی پاتچیت ہوئی تو اس میں بجنور پر سہمتی بن گئی اور جینت مان گئے آر ایل ڈی مان گئی کہ سفاہ کا امیدوار رالوت کے سیمبل پر وہاں سے لڑی سی لیکن کیرانہ اور مجفرنگر پر کچھ مدبید رہا اور انتتہ کل شام کیرانہ پر بھی سفاہ میں اور رالوت میں یہ سہمتی بن گئی کہ کیرانہ میں امیدوار بھی رالوت کا ہوگا اور سیمبل بھی رالوت کا ہوگا مجفرنگر میں حرین ملک کو بہت پہلے سے سماجوادی پارٹی نے اپنا پتیاشی گوشت کر دیا اس پر بھی اب تازل جانکاری کے نصار وہ سہمت ہو گئے جینت اور رالوت کی آلہ کمان کے بھئی ہرین ملک وہاں سے سپا کے نیتا ہیں لیکن رالوت کے چناؤ چند پر لڑ جائے اس کے پیچھے ایک رن نیتی بھی تھی جب پچھلی بار ویدان سبا چناؤ میں ایسا کیا گیا تھا تو اس کی ایک دیکھئے اس سمیں تک مجفرنگر اور آسپاس کی جو بیلٹ ہے وہ دوہزار تیرہ کے دنگوں کے دنش سے ابری نہیں تھی زختمی تازہ تھے ستمبر دوہزار اکیس میں جب وہاں مہا پہ چاہت ہو بھی کسانوں کی اور اسی منٹ سے حرر مہدیو اور اللہ اکبر کے نارے لگے اس کے بعد سے لگنے لگا تھا کہ کچھ دوریاں مٹی ہیں کچھ کھائی پٹی ہے اور لوگ ساتھ آنے لگے اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کی دوہزار بائیس کے ویدان سبا چناؤ میں جو شونے پر یعنی ایک ویدہیک شفرولی سے ہوا کرتا تھا رالوت کا جو کی چھوڑ کے بیجے پی میں چلے گئے اس کے بعد انہوں نے شونے سے آٹھ پر پہنچے اور پھر خطولی اپ چناؤ جیت کے اپنی سنکھیا کو نو تک کرتے ہیں پھر ایک بار مدبیت کی باتیں آئیں جب راجے سبا چناؤ کی بات آئیں اور یہ ہوا کہ صاحب ریمپل یادہ کو راجے سبا میں بھیجا جا رائے سبا کے کوٹے سے لیکن انتت ہے جیت کو راجے سبا میں بھیجا گیا سبا کے تو وہاں پر مدبیت ختم ہو گیا اب دوبارہ سے یہ باتیں چال ہو ہی تو اٹھ کلوں کا بزار گرم ہو گیا اور کل تو اتنی تیجی سے ایک خبریں فیلی کہ جو مین اسٹریم چینلز ہیں مین اسٹریم میڈیا ہے سب لوگوں کے فون گھنگن آنے لگے اور لوگوں نے چلا دیا کہ ڈیل لگ بک پکتی ہے اور کبھی بھی کبھی بھی یہ ڈیل فائنل ہو سکتی ہے شیف لے سکتی ہے چار کی بات یہ تو ہوا گھٹنا کرم اب ناراضگی کس کی اور روڑ کس کی ہے دیکھئے بی جے پی اس میں پرسپشن بنانا چاہتے ہیں انہوں نے ڈیل کے لیے چار سو پار کا سب نے کہہ دیا موڈی جی نے اور تین سو ستر کا اکڑا دیا ہے اور یو پی میسی سے اسٹی کا ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں اسی پرسپشن کو بنانے کے لیے شاید بیہار میں بھی انہوں نے نتیش کو لیا کیا زورت تھی اور کتنی نئی تھی وہ الگ باتیں ہیں لیکن اس سے ایک میسیج جاتا ہے کہ جو انڈیا اگر بندن ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے تو ا ایک بہت طریقے سے ان باتوں کو چرچاؤں کو بل ملتا رہا ہے کل تک شام تک جتنے بھی رالوت کے اچھ پدادکاری ہیں وہ ان بات اس سے انکار کرتے رہے ہیں کہ جہن وہاں جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ نئی جہن یہی پر رہیں گے اور کہیں نہیں جا رہے ہیں انڈیا گر بندن میں ہی رہیں گے جب بھارت جوڑو یاترہ کا پہلا جوڑ تھا تو بارپت کے پاس سے جب یاترہ نکلی تھی تو رالوت نے اس خسات دیا تھا ان کے کارکر ٹاپ میں شامل بھی ہوئے تھے کاغری اس کے پرتی ان کی تھوڑی سی سیمپیتھی ہے بھی سوف کارنر کہہ سکتے ہیں تو وہ دیکھنے کو بھی ملا راستان میں وہ ساتھ میں چناؤ لڑے اب بھارتی جنتہ پارٹی کو دیکھیں ایک تو پرسپشن کی بات اور یہ انہیں معلوم ہے کہ بھوپین چودری کو دیکھش بنا دیا ڈھنکر جی کو پراشپتی بنا دیا اور بھی کئی جات نیتاؤں کو الگلے ذمہ داریاں دیتے رہے آگے بڑاتے رہے لیکن پھر بھی جو بڑا حصہ ہے وہ ابھی انہیں بھارتی جنتہ پ اور وہ کوئی بھی کیل کاٹے سب اپنا درست کرنا چاہتے ہیں اس لیے شاید انہیں جنت کی ضرورت زیادہ ہے بجائے جنت کے اب اگر ہم جنت کی طرف سے دیکھتے ہیں اس کی طرف بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو تاتکالی قلاب تو یہ ہوگا کہ بھئی کے ذر میں منتری پد مل جائے یو پی میں بھی دو ایک منتری پد مل جائے یہ جو جانکاری ہے جو آفر تھی جو وہاں سے آفر ہے اگر کوئی تدہ کرتے ہیں تو وہ بہت لباونی بہت لکریٹیو ہے لیکن اس تاتکالی قلاب کے لیے کوئی لمبا نقصان تو نہیں کر بیٹھیں گے جنت شاید یہی ویچار بھی مرش یا یہ جو اوہا پو ہے وہ جنت کے مند میں بنی ہوئی ہے کیونکہ بہت سمیہ بعد مسلم مدداتہ رالوز سے جڑا ہے اور ایک بار اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اس کا نام جڑ گیا جنتہوں کو ساتھ لانا رالوت کے نام پہ اکٹھا کرنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں اسمباؤسہ ہو جائے تو مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو زیادہ زور پڑھ رہی ہے جہد کی اس سمیں بجائے جہد کو بیجی پکے